موسیقی 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 آج میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کے ایک کرسچن گاؤں خوشپور کے بارے میں یوں تو خوشپور کی ہسٹری ایک کرسچن گاؤں کے لحاظ سے ایک مقبول ہے اور لوگ جو ہاں جہاں بھی کرسچین رہتے ہیں وہ خوشپور کو جانتے ہیں خوشپور میں بہت سارے فادر اور سسٹرز پیدا ہوئے ہیں اور وہاں پر بہت بڑا ایک کہتی کے سینٹر ہے لیکن میں خوشپور کی وہاں مجھوٹ کی کو صرف اس لیے آج بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں خوشپور کا کرتار فیصل آباد کے تحصیل کا یہ گاؤں اور اس خطے میں اس کا کرتار جب پاکستان بنا تو بہت سے لوگ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آئے اور بہت سارے فساد ہوئے لڑائی جگڑے ہوئے اب سب وقت میں یہ گاؤں جو خوشپور کی ارد گرد ہیں یہاں سے لوگ جب آتے تو ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہ ہوتی ان کے پاس زخموں کے لیے دعائیاں نہ ہوتی ہیں تو خوشپور میں موجود فادر اور سسٹرز اور خوشپور کے لوگ ان کی خدمت کرتے ان کو رہیش دیتے ان کو خانہ دیتے ان کے رہنے کا انتظام کرتے تاکہ وہ اس ایریے میں ڈیویلپ ہو سکیں خوشپور میں سکول کو اس ایریے کے لیے اگر کسی یونیورسٹی کا نام بھی دے دیا جائے تو وہ کام ہے اس خطے میں اس ایریے میں خوشپور نے ایک بڑا کام کیا ہے اردگرد کے لوگ بڑے بڑے گاؤں جس میں اب ڈاکٹر پروفیسر اور ہر شعبے کے پڑے لکھے لوگ موجود ہیں وہ صرف خوشپور کے سکول میں پڑے ہیں خوشپور نے اس خطے میں بہت ڈیویلپ کیا ہے وہاں پر بہت زیادہ اپنا حصہ ڈالا ہے اس اردگرد کے گاؤں سیانہ چونتیس چک پچا چک بونجا چک اور نہر سے پار کے لوگ وہاں پر آتے اور پڑتے اور اس لوگ وہاں سے ترقی کر گئے آج اس خوشپور کی حالت یہ ہے کہ سیاسی طور پر اس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ شاید وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں اس کی گھلیاں سنسان ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں جب ایک دفعہ پانی آئے بارش کی وجہ سے تو وہ لوگ جو ہمارے وہاں پر رہ رہے ہیں کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تین تین چار چار دن بچے باہر سکول سے جانے میں مشکل جنازوں میں مشکل اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو باہر اپنے جو ہم درییاں بچھاتے ہیں وہ نہیں بچھا سکتے بیٹھ نہیں سکتے اردگرد کے جو گاؤں ہیں وہ ڈویلپ ہو چکے ہیں وہ گاؤں جن کو خوشپور نے ترقی دلانے میں اپنا کردار ادا کیا وہ ڈویلپ ہو چکے ہیں لیکن سیاسی وجہ سے وہ لوگ جو پاکستان کو نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے ان کی نظر بھی نہ پڑی جو پنجاب کو ایک خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ان کی بھی نظر خوشپور پر نہیں پڑ رہی جو پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنانا چاہتے وہ بھی اس گاؤں پر نظر نہیں کرتے یہ وہ گاؤں ہے جس نے اس پورے علاقے میں روشنی بکھیری آج وہاں ٹوٹی گلیاں ٹوٹی نالیاں اور خستہ حالت اس علاقے کی جو پہچان تھا آج وہ ٹوٹا ہوا ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے کوئی اس کے ارد گرد چکر لگانے کی کوشش نہیں کرتا سیاست داناتے اپنی سیاست چمکاتے اور چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے اس گاؤں کو کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوتے وہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو ہر ایک گاؤں کا حق ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس گاؤں کو میں نہیں جانتا کیوں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے وہاں سے بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں بڑے بڑے نام نکلے ہیں اب بھی دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر مختلف اسمبلیوں میں بھی اس گاؤں سے لوگ بیٹھے ہیں لیکن سیاسی طور پر اس گاؤں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے کیا خوش پر پنجاب کا حصہ نہیں ہے کیا خوش پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا آپ لوگ کرسچن سیسیٹیز کو کرسچن کمیونٹی کو اور کرسچن گاؤں جو صرف کرسچن کمیونٹی کے نہیں بلکہ اس علاقے کی بھی پہچان اور اس علاقے کو روشن کرنے والے ہیں ان کو پیچھے چھوڑیں گے میری درخواست ہے اپنے اہلہ احکام سے کہ پلیز ہمارے علاقوں کو ہمارے جو گاؤں ہیں ان پر نظر کیجئے خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی